دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سیب کھانا انسان کی موت کا قارن بھی بن سکتا ہے دوستو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ ایک سیب کھانے سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑ سکتی لیکن اگر ہم وہیں آپ کو بتائیں کہ ایک سیب کھانا آپ کی موت کا قارن بھی بن سکتا ہے تو آپ کیسا فیل کریں گے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ سیب کے بیز میں ایک جہریلا تطول پایا جاتا ہے جس کا نام ہے ایمگڈلین اگر ایمگڈلین کسی بھی انسان کے پانچن ایکزائن کے سمپرک میں آتا ہے تو یہ سائنائیڈ ریلیز کرنے لگتا ہے پرکرتک طور پر بیزوں کی کوٹنگ کافی ہارڈ ہوتی ہے جسے توڑ پانا آسان نہیں ہے ایمگڈلین میں سائنائیڈ اور چینی ہوتا ہے اور جب اسے ہمارا شریع نگل لیتا ہے تو وہ ہائیڈروجن سائنائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے حال ہی میں ریلیز ہوئی فیلم موم میں ایک سین ہے جہاں شریع دیوی اپنی بیٹی کا ریپ کرنے والے اپرادیوں سے بدلہ لے رہی ہے ان اپرادیوں میں سے ایک کو وہ سیپ کے بیجوں سے مار ڈالتی ہے آپ نے بالکل صحیح سنا دوستو سیپ کے بیجوں سے مار ڈالتی ہے سیپ کو دنیا کے سب سے صحت مند فلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن یہی پوشٹک فل آپ کی صحت کے لیے گھا تک بھی ثابت ہو سکتا ہے سیپ تو نہیں لیکن سیپ کے بیج آپ کی موت کا قارن ضرور بن سکتے ہیں اس سائنائیڈ سے نہ صرف آپ بیمار ہو سکتے ہیں بلکہ موت کا بھی خطرہ رہتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے شریع میں بیج کی کم ماترہ بھی ہوتی ہے تو اسے بھی کئی طرح کے پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے کی سردرد وامیٹ پیٹ میں اینٹن اور کمزوری یعنی کی بیج کی تھوڑی سی بھی ماترہ آپ کے شریع کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتی ہے تو سیپ کھانے سے پہلے اس کے سارے بیز نکال لیں تاکہ آپ کو سیپ کھانے کے فائدے کی جگہ کبھی نقصان نہ ہو ایسے میں اگر بینا چبائے آپ بیز کے اول نگل لیتے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن اس کو چبا کر نگلنے پر پیٹ میں سائنائیڈ ریلیز ہوتا ہے جس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے یہ سائنائیڈ آپ کو بیمار کر سکتا ہے اور آپ کو مار بھی سکتا ہے سائنائیڈ ایک بکھیات جہر ہے اس کا استعمال کافی پرانا رہا ہے ساموہک آتم ہتیا اور کیمیکل یود کے دوران اس سے ہونے والی موتوں کا لمبا اتیاز موجود ہیں آکسیجن کی آپورتی کے ساتھ ہست چھیپ کر کے سائنائیڈ کام کرتا ہے سائنائیڈ ہردے اور مستکش کو نقصان پہنچاتا ہے کچھ ریئر کیس میں انسان کومہ میں جا سکتے ہیں اور ان کی موت بھی ہو سکتی ہے اگر زیادہ ماترہ میں سائنائیڈ کا سیون کر لیا جائے تو تورنت سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اگر اس جہر سے کوئی شخص بچ جاتا ہے تب بھی اس کے ہردے اور مستکش کو کافی نقصان پہنچتا ہے سائنائیڈ کی تھوڑی سی ماترہ کا سیون کرنے سے بھی چکرانہ، سردرد، اولٹی پیڈ میں درد اور کمجوری جیسے سمجھیں دیکھنے کو ملتی ہیں سیب کے علاوہ اپریکوٹ یعنی خوبانی، چیری، آڑو، آلو بکھارا جیسے فلوں کے بیج میں بھی سائنائیڈ کی ماترہ ہوتی ہے دو سو سیبوں کے بیج یعنی ایک کپ بیج انسان کے شریر میں جہر بیدا کرنے کے لیے کافی ہے اگر آپ نے بیج کا سیون کر لیا ہے تو آپ کو سردرد، اولٹی پیڈ، اینٹرن جیسی سمجھ سے ہو رہی ہے تو ترنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں جدی کسی نے گلتی سے یا جانبوجھ کر 0.5 سے 3.5 میلی گرام سے ادھک ماترہ میں بیج کا کھا لیا ہے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے اس لیے جب بھی ان فلوں کا سیون کریں تو بیجوں کو سابدھانی کے ساتھ نکال دیں موسیقی